اسلام علیکم جی تو آج میں آپ کے ساتھ پاپڑ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ پاپڑ میں نے گھر پہ بنائے ہیں خود تیار کیے ہیں وہ خود مرضے کے بنائے تو یقین کریں کہ آپ باہر سے جلاتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جتنے مزیدار گھر پہ آپ بنا سکتے ہیں چلی پھر بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے دو کپ میں نے لیا تھے چاول اور ان کو میں نے بگو کے رکھ دیا تھا آپ چاول کا اٹھا بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا چاولوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے گلا لینا ہے سب سے پہلے میں نے اس کو ایک گھنٹ کے لیے بگو کے رکھا پھر میں نے اس کو بوائل کیا اور اچھی طرح سے گلا لیا تھا اتنے پانی میں ہی بوائل کر لیں جتنے میں یہ گل جائیں پھر اس کو چاپ کر لیں گے چاہے تو آپ اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں یا پھر چاپ کر لیجئے گا تو میں نے ان کو یہاں پہ چاپ کر لیا تھا چاپ کرنے کے بعد ہم نے اس کا سمودھ سا پیسٹ نکالنا ہے اچھا یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ کام ہے تھوڑا سا مشکل بھی ہے لیکن یہ کہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا بس آپ نے چھانتے جانا چھانتے جانا اور یہ سمودھ بیٹر نکل آئے گا کیونکہ ہمیں سمودھ ہی چاہیے اس کے بعد اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون نمک ڈال دیا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے سوڈا نہیں ڈالنا آپ نے کیونکہ بیکنگ پاورڈر جو ہوتا نا کیک وغیرہ میں جو ہم یوز کرتے ہیں بس ایک گلاس پھر میں نے اس میں پانی مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد نہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے وسک کے ساتھ نہ آپ اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیجئے گا پھر ایک کڑاہی لیں گے کڑاہی کے اندر دو سے تین گلاس آپ نے پانی ڈالنا زیادہ نہیں ڈالنا ورنہ بہور ٹائم لگ جائے گا آپ کا پکنے میں تو تین چار گلاس ہی ڈالیے گا اور بڑا برطن لے لیجئے گا جس میں آپ نے پکانے ہیں پھر پیوری ڈال کے نہ یہ جو ہم نے تیار کی تھی آپ نے اس کو گاڑا کرتے جانا ہے پاس کھڑے ہو کے یہ آپ نے پکانا ہے اور یہ ایک دفعہ پکانے سے آپ کے دیر سارے پاپڑ بان جائیں گے پورا سال بے شک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں بس پاس کھڑے ہو کے آپ اس کو پکاتے چاہیے گا ہم نے اس کو گاڑا کرنا ہے اس کی کنسسٹنسی گاڑی ہونی چاہیے تقریباً آدھا پونا گھنٹا آپ نے اس کو پکانا ہے اتنے دیر میں جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آپ کو مزے مزے کی ریسپیز اور ویڈیوز ملتی رہیں بس میں نے آدھا پونا گھنٹا پکانے کے بعد اس کو نکال لیا تھا یہ دیکھیں اب اس کو نا تھوڑا سا نارمل ہونے دیں گے نارمل ٹمپریچر پہ آ جائے گا نا پھر ہم اس میں تھوڑا سا مزید سپائسز ڈالیں گے زیرہ ایک ٹیبل سپون کٹی بھی لانمیچ ایک ٹیبل سپون اور اس کے لئے کلونجی ایک ٹیبل سپون ہر دنیا ساتھ میں میں نے ایک مچھی ڈال دیا تھا بس اس کو مکس کر لیں گے جب یہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے گا نا پھر آپ نے اس میں انگریڈینٹس ڈالنے یا ونہ جو ہر دنیا نا وہ بلاک ہو جائے گا بس میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا یہ دیکھیں ہمارا مٹیریل نا تیار ہو چکا یہاں پہ تو یہ اتنی ہی تھکنس اس کی آپ نے رکھنی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جب تھنڈا ہو جاتا نا آپ کو پتہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید تھک ہو جاتا ہے پھر کوئی اسی بھی آپ شیٹ لے لیں تو میرے پاس جو میرے ٹیبل کی شیٹ ہے نا میں نے وہی لے لی تھی بڑا ساری آپ نے شیٹ لے لینے آپ پھر کسی کپڑے پہ سکھا لیں ہیں جس پہ بھی آپ سکھانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے تو میں نے ٹیشو کے ساتھ نا پہلے میں نے آئل ڈالا پھر میں نے ٹیشو کے ساتھ سارے جو ہے نا وہ ریپ کر دیا تھا اس کے بعد پھر میں نے ایک چمچ بھر بھر ایسے ڈالتی گئے اور اس کو پھیلاتی گئے اچھا چمچ بھر کے آپ ڈالیں گے نا تو اس کو نا آپ ایسے پھیلائیں گے نا تو یہ پروسیجر بہت آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے شاید آپ کو ویڈیو میں لگ رہا ہوگا کہ کافی مشکل کام ہے لیکن اتنا نہیں ہے تو بس مشکل کام اس کو سکھانے کا یہ آپ اس کو دوپ میں رکھنے دو دن دو دن میں آرام سے سوک جائے گا اگر تو تیز دوپ ہے پھر تو ایک دن میں یہ سوک جائیں گے لیکن اگر تیز دوپ نہیں ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو رات میں نے پنکھے کے نیچے ہی رکھ دیئے تھے اور یہ دیکھیں نیکسٹ ہے میں نے پورا دن اس کو دوپ لگوائی ہے میں نے دو شیٹ پر ڈالا تھا یہ دوسری شیٹ ہے اس پر بھی میں نے ڈالے تھے اور اس کو احتیاط کے ساتھ آپ نے اکھاڑنا یہ دیکھیں کچھ پھٹ بھی جاتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہم نے فرائی کری لینے ہیں تو اس طرح سے آپ نے پپڑ تیار کر لینے ہیں اور جب یہ بلکل ڈرائے ہو جائیں گے پھر آپ نے فرائی کرنا یہ دیکھیں کتنے زبردست فرائی ہوئے ہیں بلکل اوریجنل سے بھی زیادہ اچھے بنے تھے اور ان کو آپ سٹور کر کے پورا ایک سال بھی رکھ سکتے ہیں پپڑوں کو لیکن ڈرائے آپ نے بہر اس کی طرح سے کرنا ہے لیکن دیکھیں میں ابھی آپ کو فرائی کر کے دکھا رہی ہوں دیکھیں میں نے چھوٹا چھوٹا ڈالا اور بڑے بڑے بندے جا رہے ہیں آپ سائز اپنی مرضی کا رکھ لیں چھوٹا بڑا جیسا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں اوریجنل پاپڑ بنے تھے گھر پہ اور یقین کریں اگر آپ ورس ٹائم بنائیں گے تو آپ سے پرس ٹائم ہی اچھے بن جائیں گے آپ پرس ٹائم بھی اچھے بنائیں گے انشاءاللہ تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی رسپی آپ کو کیسی لگی ہے